لیکن ان میں ڈیفرنس میں نے بتایا تھا کہ وہ اندر سے ہی سپیسنگ پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے پیڈنگ بیسیکلی اندر سے ہی سپیسنگ پیدا کرتی ہے اچھا میں ذرا ان بوکس کی ان کو سب سے پہلے مارجن اٹھا دیتا ہوں ان سے ٹھیک ہے نورمال پوزیشن میں اور ان کی سائز ذرا میں بڑھا دیتا ہوں 300 بی ایکس ٹھیک ہے یا 600 بی ایکس یا بڑھا لے یا نہ بڑھا لے یہ میں آپ کو صرف پیڈنگ سمجھانے کے لیے اور ہائٹ میں اس کا بہلکل ہائٹ ختم ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن بوکس غائب تو اس میں آپ کوش لکھ لیں یہ سم کونٹینٹس کونٹینٹس ان بوکس ٹھیک ہے اب دیکھیں ورٹوس پر اپلائے ہے اور ہائٹس پر اپلائے نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ بیسیکلی پیڈنگ پروپرٹی کو پڑھنے چا رہے ہیں پہلے ہم لوگ کیا یوز کرتے تھے مارجن جو بوکس کردے کے لیے سپیسنگ پیدا کرتی تھی لیکن اب ہم لوگ یوز کرنے چا رہے ہیں پیڈنگ جو بوکس کے اندر سپیسنگ پیدا کریں گے پیڈنگ میں یوز کرتا ہوں ویلیو اس کی ہندرد پی ایکس سیف اور ریفریش اب دیکھیں یہ جو بوکس کے اندر یعنی تیکسٹ کے اب دیکھیں یہ تیکس تیکسٹ کر دیکھیں تو آپ سمجھ لیں یا اور بوکس کے اندر ہندرد پی ایکس کی پیڈنگ آ چکی ہے ٹھیک ہے اس میں بلکل مارجن طرح اگر میں اس کو دوبارہ فیفٹی پی ایکس کرلوں سیف اور ریفریش اب بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ فیفٹی پی ایکس اچھا میں اس کی ویڈز بھی اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلی ویڈز رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں اٹھا دیں اب تو پیڈنگ چاروں طرف سے اپلائے ہے ٹھیک ہندرد پی ایکس اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ٹاپ سے بوٹم ہندرد پی ایکس ہو یہ ٹو ہندرد پی ایکس ہو ٹھیک ہے آپ خود افیک دیکھ لیں اور لیفٹ و رائٹ ٹین پی ایکس ٹھیک ہے اب دیکھیں ٹین پی ایکس یہاں سے اس میں سپیسنگ پیدا ہو رہی ہے اور ٹین پی ایکس یہاں سے اس کے علاوہ اس میں آپ یہاں پہ اگر ڈسپلی پروپرٹی یوز کر لیں دسپلی ان لائن بلوک ٹھیک ہے تو اب آپ اس باکس کو زر آٹا دیتے ہیں اب آپ پیڈنگ کا اندازہ رگا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ڈسپلی ان لائن بلوک بیسیکلی کیا کر رہے ہیں ان ڈسپلی کے بھی تین چار ویلیوز ہوتے ہیں ایک تو بلوک ہے جو ایلیمنٹ کو بلوک ملاتا ہے ٹھیک ہے یعنی بریک کرتا رہتے ہیں ان لائن بلوک ہے یعنی یہ حالت ہے اس کی ٹھیک ہے ایک پھر صرف ان لائن ہے ٹھیک ہے وہ پھر آپ سپین ایلیمنٹ کو ہی دیکھ لیں ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے اچھا جی ٹوینٹی پی ایکس دیکھیں یا ففٹی پی ایکس یا ففٹی پی ایکس یا ففٹی پی ایکس دیکھیں تو ففٹی پی ایکس کیا آ رہے ہیں ٹو انڈرڈ پی ایکس ٹاپ سے بوٹم اور ففٹی پی ایکس لیفٹ سے رائٹ اسی طرح اگر آپ اس کو کلوک ویس چلانا چاہے میں اس کو ٹن پی ایکس کرتا ہوں اور یہ اس کو زیادہ زیادہ کرتے ہیں انڈرڈ پی ایکس ففٹی پی ایکس پکس ٹھیک ہے اور ٹرین ٹھٹی پی ایکس بسکلی ہو کیا رہے ہیں یہاں پہ ٹاپ سے انڈرڈ پی ایکس پیڈنگ ٹھیک ہے لیفٹ سے یعنی رائٹ سے انڈرڈ پی ایکس بوٹم سے ففٹی پی ایکس اور پھر لیفٹ سے 30px پیڈنگ اس پہ پلائے ہو رہے ہیں یہ ایک بوکس کی پیڈنگ کی سٹرکچر ہے اس کے لئے میں آپ کو پیڈنگ کے ایک اور طریقہ باتا ہے تھا ٹھیک ہے پیڈنگ صرف لیفٹ سے بیوز کرنا چاہتے ہیں پیڈنگ لیفٹ 100px کر لے دیکھیں صرف لیفٹ سے بیڈنگ جوز ہوئی اس میں اسی طرح پیڈنگ ٹاپ ہندرڈ پی ایکس ٹاپ اور لیفٹ دونوں میں اپلے ہو گئے اس طرح پیڈنگ بوٹم ہندرڈ پی ایکس ٹھیک ہے پھر پیڈنگ رائٹ ہندرڈ پی ایکس ٹھیک ہے تو یہ ایک سمپل استعمال ہے پیڈنگ کی یہ بہت اہم یعنی ایلیمنٹ ہے جو یوز ہوتی ہے پیڈنگ کے لیے یعنی باکس کے اندر اسپیسن پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ نے پیڈنگ کو بھی سمجھ لی اور مارڈن کو بھی سمجھ لی